ایچ وی ایسی سے ریلیٹڈ ویڈیو اور انفرمیشن کے لیے میرے چینل جرنل الیکٹرونکس ایچ وی ایسی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ آنوالی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگ کو مل جائے ایچ وی ایسی سے ریلیٹڈ ویڈیو میں ڈیلی بیسیز پر اپلوڈ کرتا ہی رہتا ہوں اور اگر آپ نے مختلف قسم کے ایسی او کی ویڈیو دیکھنی ہو تو میرے چینل کی پلیلیسٹ میں جائیں اور یہاں پہ بہت سارے آئیکن بنے ہوئے ہیں مختلف ایئر کنڈیشن کے تو وہاں پہ آپ کو بہت ساری ویڈیو مل جائیں گے یعنی کہ آپ نے اگر سپلیٹ یونٹ کی ویڈیو دیکھنی ہے آپ چینل کی پلیلیسٹ میں جائیں یہاں پہ سپلیٹ یونٹ کا آئیکن بنا ہوا ہے اس آئیکن میں جائیں اور آپ کو اس آئیکن میں صرف سپلیٹ یونٹ سے ریلیٹیڈ بہت ساری ویڈیو مل جائیں گی اسی طرح اگر آپ نے چلرز کی ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ پلی لیسٹ میں چلر والے آئیکن میں جائیں اور یہاں پہ آپ کو صرف چلر سے ریلیٹیڈ بہت ساری ویڈیو مل جائیں گی اس طرح پلی لیسٹ میں اور بہت سارے آئیکن بنے ہوئے ہیں جیسا کہ سپلیٹ یونٹ ڈکٹ سپلیٹ یونٹ فین کوئل یونٹ فریش ایئر ہینڈلنگ یونٹ ایئر ہینڈلنگ یونٹ چلرز اس طرح اور بھی تو آپ نے جس بھی قسم کی ویڈیو دیکھنی ہو چینل کی پلی لیسٹ میں جا کے آئیکن میں جا کے دیکھیں السلام علیکم گائز میں ہون رجوان گائز یہ ایک مسٹر بشی تھری فیس ڈکٹ سپلیٹ یونٹ کا تھرمو سٹیٹ ہے اس کی جگہ ہم نیا ڈیجیٹل تھرمو سٹیٹ لگائیں گے تھری فیس انڈور یونٹ ہے تھری فیس آؤڈور یونٹ ہے تو اس کی جگہ ہم ڈیجیٹل ہنیول کا نیا تھرمو سٹیٹ لگائیں گے وہ بھی میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہنیول کا ڈیجیٹل تھرمو سٹیٹ ہے سیمپل سا تھرمو سٹیٹ ہے اس کو اپن کر کے بھی میں دکھاتا ہوں جیس میں دو ہی بٹن ہیں آن آف کا اور فین کی سپیٹ کا تو یہاں پہ ہمارا انڈور لگا ہوا ہے سیلنگ کے اندر یہ ہمارا انڈور یونٹ ہے جو کہ تھری فیس ہے اس کی پاور جو ہے یہاں سے آئسلیٹل لگایا گیا ہے مین پاور انڈور کو یہاں سے دی گئی ہے اس کو ہم آف کر لیں گے اس کو ہم نے آف کر دیا ہے اور اب اس کے پینل کے پاس چلتے ہیں جہاں اس کا پرانا پی سی بورڈ کنٹرول کی وائر ہیں سب کچھ لگا ہوا ہے یہ اس کا پینل ہے گائز گائز یہ اس کا کنٹرول پینل ہے جس کے اندر پی سی بورڈ لگا ہوا ہے کنٹرول کی کافی ساری وائریں ہیں یہ اس کا کنیکٹر ہے جہاں جو کہ مین پاور کے لیے یوز کیا گیا ہے آئسلیٹر سے پاور جو ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے تھری فیس پاور اس کو آ رہی ہے آر ایس ٹی اور نیوٹر یہ کنٹرول کا کنیکٹر لگا ہوا ہے کنٹرول کی وائریں جائنٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ ہے اس میں پی سی بورڈ ہے اور میگنٹ کنٹیکٹر ہے جو کہ فین موٹر کو پریٹ کرواتا ہے میگنٹ کنٹیکٹر کی کوئل جو ہے ٹو 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 ٹی وولٹ ہے یہ اس کا مادل نمبر لکھا ہوا ہے پی ای ایٹ وائے اے یہ اس کی ڈک ہے جو کہ روم میں جا رہی ہے گائز یہاں پہ تھری فیس پاور آئی ہے لائن وان لائن ٹو لائن تھری اور نیوٹر آر ایس ٹی اور این تو گائز اس کی کنٹرول کی فائریں جو ہیں پی سی بورڈ سب کچھ ہم نکال دیں گے نئے سیرے سے ہم اس کی کنٹرول لگائیں گے گائز ویڈیو پوری دیکھ لیں گے تو آپ کو کبھی بھی ڈیجیٹل تھرمسٹریل لگا سکیں گے کنٹرول کے لیے جو کچھ بھی لگا ہوا تھا وہ سب کچھ ہم نے نکال دیا ہے یہ پی سی بورڈ لگا ہوا تھا ٹرانسوارمر لگا ہوا تھا یہ ایک چھوٹی اور لے لگی تھی تو یہ سب کچھ ہم نے نکال دیا ہے جو موٹر کو مینگنر کونٹیکٹر اپریٹ کرواتا ہے تھری فیس موٹر ہے اسے انڈور کی تو جو مینگنر کونٹیکٹر موٹر کو اپریٹ کرواتا ہے بس وہ لگا رہے نہیں دیا باقی سب کچھ کنٹرول کا سب کچھ ہم نے نکال دیا ہے اب ہمارے پاس یہ مین سپلائی وائٹ پائی میں سے آ رہی ہے تھری فیس سپلائی یہ وائریں آئیں یہ لگی کنیکٹر میں اور کنیکٹر سے وائریں تھری فیس لگ کے جا کے مینگنر کونٹیکٹر کو لگی اور مینگنر کونٹیکٹر سے نکل کے تو ہماری موٹر میں چلے گئے یہ ڈیلٹا موٹر ہماری اس میں لگی ہوئی ہے تو یہ ڈیلٹا موٹر کے جیک ہیں اس میں چلے گئی تو یہ وائریں ہم نے لگی رہنے دی ہیں باقی سب کچھ نکال دیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو اوڈور کے سے وائریں آرہی ہیں کنٹرول کی وائریں وہ یہاں پہ ہم نے ساری نکال کے الگ کر لی ہیں یہ ہماری وائر جو ہے یہ تھرمو سٹویٹ سے آرہی ہے یہ بھی ہم نے نکال کے الگ کر لی ہے تو یعنی اب ہماری تھری فیس سپلائی جو ہے وہ آئی کنیکٹر کے تھرو لگ کے مینگنر کونٹیکٹر میں چلے گئے اور مینگنر کونٹیکٹر سے موٹر میں چلے گئے موٹر کو تھری فیس سپلائی مل چکی ہے اب ہمیں صرف کنٹرول اپریٹ کروانے ہے اس مینگنر کونٹیکٹر کو اپریٹ کروائیں گے تو ہمارا انڈور چلے گا اوپر آؤڈور میں مینگنر کونٹیکٹر لگا ہوا ہے اس کو اپریٹ کروائیں گے تو ہمارا آؤڈور چلے گا یہ مینگنر کونٹیکٹر کی اپریٹ کروانے کے لیے 220 مینگنر کونٹیکٹر اس میں لگا ہوا ہے کیونکہ ہماری مستو بیشی میں ٹو ٹونٹی وولٹ مینگنٹ کونٹکٹر آتا ہے تو یہ ہماری وائر ہے مینگنٹ کونٹکٹر کو آپریٹ کروانے کے لئے لئے نیوٹل اور فیس یہ دو وائریں مینگنٹ کونٹکٹر کو آپریٹ کروانے کے لئے سب سے پہلے ہم نیوٹل کا کام حتم کر لیں گے یہاں پہ مین جو نیوٹل آئی ہے اسیلیٹر سے مین پاپر سے وہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے اس کے آگے ایک وائر لگی ہوئی تھی لگا ہوا ہے تو اچھی بات ہے فیوز بھی ہمیں مل گیا ہے تو یہ نیوٹل کی وائر ہم نیوٹل ہمیں کہاں کہاں پہ دینی ہے سب سے پہلے مینگنٹ کونٹکٹر جو لگا ہوا ہے اس کے اپر اس کو پریٹ کروانے کے لئے جو دو وائر ہیں ان میں سے کسی بھی ایک وائر کو دے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک وائر ہے جو مینگنٹ کونٹکٹر کونٹکٹر کو آتی ہے اس کے ساتھ جائنٹ ماریں گے اس کے بعد جو ہم تھرمو سٹیٹ لگا رہے ہیں وہ بھی ٹو ٹونٹی وولٹ ہے تو ڈائریک نیوٹل ہمیں تھرمو سٹیٹ میں بھی بیجنی ہے تھرمو سٹیٹ کی یہ وائر تھرمو سٹیٹ میں جا رہی ہے تو اس میں بہت ساری وائریں تھیں آپ لوگ یہ وائر پتلی ہے تھوڑی چینج بھی کر سکتے ہیں اس کے جگہ وہ تھوڑی موٹی وائر وہ سنگل کور بھی ڈال سکتے ہیں تو ہمارے یہاں ڈالنے کی مشکل تھی پتہ نہیں کہاں کہاں سے گئی ہوئی ہے تو اس لئے ہم نے وائریں چاہیے نہیں کی اس پہ بھی چل جائے گی کیوں ان وائروں پہ لوڈ نہیں ہے مینگنر کونٹیکٹر لگے ہوئے ہیں انڈور میں بھی آوڈور میں بھی تو ہلکا سا لوڈ ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے تو نیوٹل جو ہے وہ ہم یہ دو دو وائریں ہم نے ہم نے اپس میں جائنڈ مار لی ہیں تو نیوٹل ہم یہ بلو بلیک کو جو ہے وہ انڈور کی hi thurmostate کہ لئے بھی جائنڈ کے praxe termostat کی پہ width یعنی ثرما seven ڈیوٹل ان دو وائروں کی جائیں بھی جائیں گے ایک اس کو ہم نیوٹل کے ساتھ لگائیں گے ایک magnitude Minute copy وائر لگائیں گے اور ایک ہمیں آوڈور میں بھی بیج نہیں ہے تو آوڈور میں یہاں سے ہم ایک black wire لے لیں گے تو یہ تینوں وائروں کو پہلے magnetic conductor کی وائر یہ Jamstad کی اس لئے نیوٹل کی وائر آؤڈور کے لئے یہ نیوٹل کے وائر یہ تین وائروں کو مین جو نیوٹل ہے اس کی وائر کے ساتھ جائنٹ مار لیں گے تو وہ میں سب سے پہلے جائنٹ یہ نیوٹل کی ساری وائروں کو ہم نے جائنٹ لگا لیا ہے جو تین وائریں تھی اور ایک مین کی دو چاروں کو ہم نے جائنٹ لگا لیا ہے اب ہم فیس لے لیں گے فیس آپ یہاں سے کسی بھی فیس ون فیس ٹو فیس تھری یعنی تھری فیس یونٹ ہے تو کہیں سے بھی لے سکتے ہیں وائر یہ ریڈ والی اس کے آگے فیوز بھی لگا تھا تو اس لئے ہمیں اسے نکالی نہیں تو اس کو ہم نے یہ ڈائریک جائنٹ لگایا اور یہ تھرمو سٹریٹ میں وائر جا رہی ہے اس کے ساتھ ایک وائر کو لگا دیا دو وائریں ہم نے جائنٹ کی نہیں ہے تھوڑا لوڈ زیادہ یعنی تھوڑا وائر حراب نہ ہو پتلی وائر ہیں تو اس لئے تو یہ ہماری یعنی فیس جو ہے ہمارا ڈائریک جو ہے وہ تھرمو سٹریٹ میں چلا جائے گا کہیں اور بھی نہیں جائے گا ڈائریک صرف تھرمو سٹریٹ میں جائے گا تو اس کو ہم نے جائنٹ کر لیا اس کو ٹیپ کر لیں گے ہمارا لائن کا فیس کی بار کو ہم نے ٹیپ کر دیا جو کہ تھرمو سٹریٹ کے لیے چلے گی نیوٹل بھی تھرمو سٹریٹ کے لیے چلے گی فیس اور نیوٹل چلے گے اب تھرمو سٹریٹ سے جو ایک وائر آئے گی ہمارے انڈور کو اپریٹ کرنے کے لئے جو اس میکنٹ کونٹکٹو کو اپریٹ کرے گی اور ہمارا انڈور سٹارڈ ہو جائے گا جب انڈور کے کمانڈ نکلے گی فین کے لئے تو تو انڈور کے لئے ہم تھرمسٹیٹ کی وائر میں سے یہ ایک گری وائر ہے اس کو یوز کر لیتے ہیں اور میکنٹ کونٹکٹو کو آلرہی نیوٹل ہم نے دی ہوئی ہے تو یہ میکنٹ کونٹکٹر کی دوسری جس کو ہم نے فیس دیں گے تو یہ مگنال کونٹیکٹر اپریٹ ہو جائے گا تو اس کے ساتھ یہ ہم گریور جائنڈ کریں گے تو ہمارا مگنال کونٹیکٹر میں جب بھی تھرمو سٹیٹ فین کے لیے پاور نکالے گا تو ہمارا مگنال کونٹیکٹر اپریٹ ہوگا تو انڈور رہاں ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے ان دونوں کو جائنڈ ماننے سے پہلے ہماری یہ موٹر جو ہے تھری فیس موٹر لگی ہویا اس میں ڈیلٹا کنیکشن پہ چال رہی ہے اس کے اندر سیفٹی ایک لگا ہوا ہے سنسر ہیٹ پورٹیکٹر بھی اس کو بول سکتے ہیں اس کی یہ دو بائرے آئی ہوئے ہیں یہ اس کے اندر سے سیریوس ہو کے نکالے ہوئے ہیں یعنی جب بھی موٹر میں کسی وجہ سے بجلی ایک فیس نہ آئے یا کسی بھی وجہ سے موٹر ہیٹ اپ ہوگی تو جلنے سے پہلے یعنی موٹر جھل نہ جائے تو یہ جو سیفٹی دوائس موٹر کے اندر لگی ہویا ہے وہ ٹریپ ہو جاتی ہے تو وہ ہم مست یوز کریں گے کیونکہ یہ یوز نہیں کریں گے تو موٹر کبھی بھی فیس ہو گیا ہے حراب ہوگا ایک فیس حراب ہوگا پاور برابر نہیں آئے گے وولٹی برابر نہیں آئے گے تو ہماری موٹر جلنے کا حطرہ ہوتا ہے تو اس لئے ہم جو تھرموسٹویٹ سے ہماری گری وائر کے ذریعے انڈور کے لئے کنٹرول آئے گی واپس سیفٹی پروٹیکٹر سے آئے گی اس کو ہم یہ میکنٹ کونٹیکٹر کی وائر کے ساتھ لگا دیں گے اور جب بھی ہماری پھر پاور آئے گی انڈور سے وہ جائے گی سیفٹی پروٹیکٹر میں سیفٹی پروٹیکٹر سے واپس آ کے تو ہمارے میکنٹ کونٹیکٹر میں چلی جائے گی اس طرح موٹر ہماری جو ہے وہ جلنے کا چانس کم ہے سیفٹی پروٹیکٹر ٹریپ ہوگا تو اس کو میں جائنٹ ہوگی رکھا لیتا ہماری وائر آئے وہ سیفٹی پروٹیکٹر میں چلی گی تو ان کو ٹیپو گئرہ ہم نے کر دی آپ رہ گی ہماری آؤڈور کو چلانے کے لیے تو تھرمو سٹیٹ سے جب سیٹ پوائنٹ کے مطابق کنٹرول نکلے گی وہ ایک وائر ہم یوز کر لیتے ہیں تو اس کے ذریعے ہم ہماری کنٹرول جو ہے تھرمو سٹیٹ سے یہاں تک آئے گی اور یہ جو وائر ہیں جو کہ پائپ کے ساتھ آؤڈور میں جاری ہیں ان میں سے ہم ایک وائر لے لیں گے اور ان دونوں کا اپس میں جائنٹ کر دیں گے تاکہ تھرمو سٹیٹ جب پاور ہماری نکالے گا جب پاور ہماری نکالے گا کنٹرول آؤڈور کے لیے کنٹرول کے لیے سیٹ پوائنٹ کے مطابق تو وہ ڈائریک آؤڈور میں چلی جائے گی یعنی تھرمو سٹیٹ سے یہ وائر کے ذریعے ہماری کنٹرول یہاں آئی اور ایک وائر جو آؤڈور میں جاری ہے اس کے ساتھ جائنٹ کیا تو یہ وائر ڈائریک یعنی یہ کنٹرول ہے جو ہماری کمانڈ ہے آؤڈور کے لیے وہ ڈائریک آؤڈور میں چلی جائے گی تو یہ لگا لیتے ہیں یہ ہم نے لگا لیے ہمارے جو انڈور کے یہاں کے کنیکشن وہ سارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ہم تھرمو سٹیٹ کے کنیکشن کر لیں گے جو میں جائنٹ کر رہا ہوں یہاں پہ کنیکٹر بھی لگائے جا سکتے ہیں یہ ہمارا نیا تھرمو سٹیٹ ہے جس پہ ہم نے کنیکشن کرنا ہے تو اس کو پھرکور کے پہر میں آپ کو کنیکشن بتا دیتا ہوں یہاں پہ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں یہاں پہ اس کے کنیکشن ہے وہ ایک نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیوٹر لگے گی دو نمبر پہ لائن لگے گا اس کے پر تین نمبر این نو چار نمبر این سی اور پانچ چھے اور ساتھ لو میڈیم ہائی فین کی سپیٹ کے لیے ہے یہ پرانہ اس کا تھرمو سٹیٹ ہے تو وہ ہم اتار لیں گے اس کے اندر یہ والی وائر ہے وائر کاڑ کے جو وائریں ہم نے ہنڈور میں یوز کی ہیں وہ وائریں الگ کر لیں گے گئی یہ کاڑ کے وائروں ہمیں جو جو چاہیے تھی وہ ہم نے بنا لی ہی ہیں یہ ہم نے فیس کے لیے انڈور میں یوز کی ہے یہ نیوٹر کے لیے اندنوں کے ذریعے فیس اور نیوٹر تھرمو سٹیٹ کو ملے گا ٹو ٹونٹی ووٹ یہ ہم نے آوڈور کے لیے use کی ہے thermostate جو 컨ٹرول نکالے گا وہ اس کے ذریعے direct outdoor میں جائے گی یہ ہم نے انڈور کی فین موٹر کے لیے use کی ہے کہ thermostate جو انڈور کی فین موٹر کے لیے جب پاور نکلے گی تو وہ thermostate مینگنگ کنٹیکٹر کو آن کرے گی اور ہمارا انڈور کا جو فین موٹر ہے وہ آن ہو جائے گی ہمارا thermostate جو ہے وہ 220 volt ہے AC 220 volt تو سب سے پہلی یہ cover ہم گزار کے یہاں پے سکرو لگا لیں گے وائر اس کے اندر سے گزار لیں گے اور بھار لکھ لیں گے وائر ہمارا لگیا ہے سکرو ایک لگا لیا ہے تو گاہ جے n o جو ہوتا ہے وہ نارملی اپن ہوتا ہے c جو ہوتا ہے وہ نارملی کلوز ہوتا ہے تو ہمیں ابھی جو وائر لگانی ہو n o پہ لگانی ہے نارملی اپن ہے جب ہماری کنٹرول نکلے گی تو یہ یعنی ابھی اس کا پوائنٹ جو ہے اپن ہے جب ہمارا thermostat set point کے مطابق control نکالے گا تو یہاں سے پھر power نکلے گی اس سے پہلے power نہیں نکلے گی تو گئی اس thermostat کو آپ کسی بھی unit کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جیسے پیکی unit یہ بھی ہم duck split unit کے لیے لگا رہے ہیں FCO کے لیے لگا سکتے ہیں AHCO کے لیے کسی بھی چیز کے لیے کسی بھی system کو operate کروانے کے لیے ایسے جو thermostat ہیں ان کو لگا سکتے ہیں تو کنیکشن ہم نے کر لیے ہیں دیکھیں نمبر ایک پہ ہم نے یہ neutral کی وائر لگا لیے ہیں نمبر دو پہ line کی وائر لگا لیے ہیں اور NO پہ جو ہے وہ compressor کی وائر لگا لیے ہیں outdoor کو جو control جانی ہے اس کی وائر اور 567 جو fan motor کی speed کی تھی high medium ان تینوں کو ہم نے آپس میں giant لگا کے تو اپنی جو وائر ہے جو ہماری indoor کو operate کرے گی وہ بھی لگا لیے ہیں ان تینوں پوائنٹوں کو ہم نے giant کا دیا ہے تاکہ کسی بھی پوائنٹ پہ یہ thermostat کو رکھیں تو ہمارا جو indoor ہے چلتا رہے اگر ہم یہ giant نہیں لگائیں گے تو جس پوائنٹ پہ ایک پہ لگائیں گے وہ اسی پہ motor چلے گے اگر کوئی دوسرے پوائنٹ پہ کر دے گا تو ہمارا indoor جو ہے وہ بند ہو جائے گا تو اس لیے تینوں کو giant کا دیا ہے اس thermostat سے ہم single face جو unit ہے ان کو بھی operate کروا سکتے ہیں جن کی fan motorوں میں speed کی وائرے ہوتی ہیں تو ان کو بھی لگا سکتے ہیں اس لیے اس میں تین سپیڈز ہیں یہاں پہ fuse بھی آ جاتا ہے کہ اگر کوئی وائر وغیرہ شارٹ ہو تو یہ fuse اور جاتا ہے thermostat بات جاتا ہے یہ room کا سنسر یہاں پہ لگا ہوا ہے اس thermostat کا تو guys thermostat کے connection بھی آپ کو سمجھ آگے ہوں گے تو یہ بھی complete ہو چکی ہے اب ہم اوپر آئیں گے اور outdoor کے تھوڑی connection کو کر لیں گے یہ ہمارا outdoor ہے guys اس کی جو control کے connection سارے ہیں جو پرانے thermostat کے جہنون thermostat کے مطابق ہوا ہوئے تھے وہ سارے ہم پہلے نکال دیتے ہیں اور پھر اپنے حساب سے نئے connection کریں گے guys control کے پرانے جو connection تھے وہ سارے ہم نے نکال دیے تھے اور نئے کیے ہیں تاکہ time کی بچت ہو سکے آپ کو میں بتا دیکھتا ہوں کیسے کی ہیں سب سے پہلے دیکھ لیں ہم نے control کے سارے connection نکال دیے تھے صرف یہ جو main supply آ رہی ہے یہ isolator لگا ہوا ہے کبھی بھی کام کریں تو isolator کو بند کر لیں وہ ہم نے بند کیا ہوا ہے یا isolator سے ہماری وائر آئی اسی دہ اس کنیکٹر میں آئی جو main supply ہے اوڈور کو انڈور کو تو اندر لگی ہوئی ہے سپلائی آوڈور کو یہاں پہ آکے لگی ہے تو یہ supply اوپر سے گئی میکنن کونٹیکٹر میں میکنن کونٹیکٹر جو کہ کمپریسر اور کڈنسر فین موٹر کو پریڈ کروانے کے لیے لگا ہوا ہے اس میں پاور سپلائی گئی سپلائی ہم نے لگی رہنے دی ہیں یہ نہیں نکالی کیونکہ یہ تو ہمیں چاہیے چاہیے کنٹرول کی وائریں نکالی تھی تو کنٹرول کو ہم نے کیسے اپریٹ کروایا ہے ہمارے پاس جو نیچے انڈور سے ابھی نیوٹل آ رہی ہے وہ اس بلیک وائر کے ذریعے آ رہی ہے اور جو تھرمو سٹیٹ سے کمپریسر کے لیے جو کنٹرول نکلے گی وہ ریڈ وائر کے ذریعے آ رہی ہے تو یہی دو وائریں تھیں ہمارے پاس نیوٹل ہمارے پاس آئی نیوٹل کو ہم نے جائن لگایا سیدھا مینگنٹ کنٹکٹر کو دے دی یہ مینگنٹ کنٹکٹر 220 وولٹ ہے ہمارا تھرمو سٹیٹ بھی 220 وولٹ تھا تو اس لیے ڈائریک نیوٹل 220 وولٹ کی جو نیوٹل ہے وہ یہاں پہ آ کے مینگنٹ کنٹکٹر کو اپریٹ کروانے کے لیے جو دو پوائنٹ ہوتے ہیں کوائل کے وہاں ایک پوائنٹ پہ لگ گئی یعنی نیوٹل ہماری مینگنٹ کنٹکٹر کو پہنچ گیا اب ہم اسے فیس پہنچائیں گے تو ہمارا مینگنٹ کنٹکٹر اپریٹ ہو جائے گا ہمارا فیس آیا جب سیٹ پوائنٹ کے مطابق تھرمو سٹیٹ ہمارا کنٹرول نکالے گا تو وہ کنٹرول یہاں پہ آئے گی فیس یہ فیس آیا ہمارے پاس جو سیفٹی ڈوائس لگی ہوئی ہیں ایک لو پریشر لگا ہوا اور ایک ہائی پریشر دو ہی سیفٹی ڈوائس لگی ہوئی ہیں تو یہ ہمارا فیس گیا سیدھا لو پریشر میں یہاں پہ لو پریشر سوچ ایک لگا ہوا ہے جی تو اس میں سے گیا اس میں سے پھر فیس واپس آیا اور یہ ہائی پریشر سوچ میں گیا ہائی پریشر سوچ سے نکلا تو یہ یہ وائر کے ذریعے یہاں پہ کنٹکٹر کے لگ کے یہاں پہ وائر لگا کہ ہم نے ڈائریک میکنٹ کنٹکٹر کو لگا دی تو جب ہمارا فیس آئے گا وہ ہائی پریشر لو پریشر دونوں سوچ میں سے نکل کے جا کے میکنٹ کنٹکٹر کو ملے گا اور ہمارا میکنٹ کنٹکٹر اپریٹ ہوگا تو ہمارا کمپریسر اللہ جو ہے وہ بھی آن ہو جائے گی آن ہوگی تو کولنگ شروع ہو جائے گی تو گاز اس طرح ہم کسی بھی یونٹ کے تھری فیس یونٹ کو تھرمو سٹیٹ لگا سکتے ہیں چاہے وہ ڈک سپلیٹ یونٹ ہو یا پھر پیکی یونٹ ہو کسی کو بھی ہم لگا سکتے ہیں کوئی اور بھی سسٹم ہو کولنگ کا تو اس کو ہم اس طرح اپریٹ کروا سکتے ہیں گائز پاور ہم نے آن کر دی ہے اب تھرمو سٹیٹ کو آن کر کے دیکھتے ہیں یہ اس میں آن آف کا بٹن ہے ابھی آف ہے تو اس کو آن کیا تو ہمارا تھرمو سٹیٹ آن ہو گیا چھبیس جو آرہا تھا وہ روم کا ٹمپریچر تھا سیٹ ٹمپریچر ہم فیلحال ایٹین راکھ دیتے ہیں اوکے یہ اس کا سیٹ یہاں سے ہم اس کو یہاں سے ہم اس کا ٹائمر سیٹ کر سکتے ہیں یہ پریس کریں گے تو جتنے آور کا لگانا ہو ٹائمر لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آن آف کا بٹن ہے یہ فین کی سپیٹ لو ہائی میڈیم کا بٹن ہے تو ہمارے اس یونٹ میں تو فین کی سپیٹ ہے نہیں ایک ہی سپیٹ ہے کسی پہ بھی رکھیں گے تو انڈور کی موٹر جو ہے وہ سٹارڈ ہو جائے گی تو گائز ایسے ہم ایسی لی کسی بھی یونٹ کے جو یونٹ کو نیا تھرمو سٹیٹ لگا سکتے ہیں گائز وڈیو اچھی لگے کوئی انفارمیشن ملی ہو تو لائک ضرور کرتے ہیں